بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم پائیسان ڈسٹیبیشن کو ڈسکس کریں گے اور کچھ پرابلم سال کرنے کی کوشش کریں گے جو پائیسان ڈسٹیبیشن سے ریلیٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں پائیسان اپراکسیمیشن ٹو بائینامیل کو ایف ان بائینامیل ڈسٹیبیشن کے نمبر آف ٹوائل اینڈسٹو انفینیٹی کہ اینڈ بہت بڑا ہو جائے اینڈ بہت لارج ہو جائے اور پروبیبیلیٹی آف سکسس پی تینسٹو زیرو یہاں پہ اینڈسٹو انفینیٹی ایٹس میان کہ جب اینڈ گریٹر دن ٹوانٹی ہو جائے تو ویل کنسیدر ایٹ ایز اینڈسٹو انفینیٹی اور پی تینسٹو زیرو میانز اس کیس کو ہم کہتے ہیں کہ پروبیبیلیٹی آف سکسس بہت سمال ہے اور اینڈ بہت بڑا ہے تو جب یہ ہوگا تو ایسے کیس میں بائینامیل ڈسٹیبیشن رہینامیل ڈسٹیبیشن یا اپروکسی میٹڈی ٹو دہ پائیسان ڈسٹیبیشن ویدھ لیمڈا ایز ایکل ٹو اینڈ پی اب ویڈ اس لیمڈا لیمڈا ایز ایوریج نمبر آف سکسس جیسے کہ ان پی بائینامیل ڈسٹیبیشن میں ایوریج کو کہتے ہیں یا مین کو کہتے ہیں تو یہاں پر لیمڈا بھی ایوریج نمبر آف سکسس ہو گی اور لیمڈا پائیسان ڈسٹیبیشن کی بھی ایورج ہو جائے گی اور probability mass function of the پائیسان ڈسٹیبیشن is probability of x is equal to x a کی پاور مائنس لیمڈا لیمڈا کی پاور x over x فکٹوریل and x will goes from 0 to infinity تو یہ پائیسان ڈسٹیبیشن کا probability mass function ہوا condition بائینامیل ڈسٹیبیشن سے اگر پائیسان میں جائیں گے تو یہ والی condition سے ہیں کہ n20 سے بڑھ جائے p5% سے less ہو جائے تو ہم پائیسان ڈسٹیبیشن کے ذریعے ہم ان problems کو solve کرتے ہیں اب ہمارے پاس ایک question ہے suppose that on average one person in one thousand makes a numerical error in preparing his or her income tax return if ten thousand returns are selected at random and examined find the probability that six, seven or eight of them contains an error تو یہاں پر one person in one thousand this means out of one thousand one person makes a mistake تو یہ probability of success یہاں سے نکال لیں گے اور یہاں پر n بہت بڑا ہے ten thousand ہے which is greater than twenty اور ہم یہاں پر p بھی نکال لیں گے اور n کو بھی دیکھتے ہیں تو this distribution is binomial distribution but we will solve it using poison approximation تو ہم اس کو poison approximation کے ذریعے کریں گے تو سب سے پہلے n کو لکھا ten thousand اس کے بعد ہم p دیکھتے ہیں p کیا ہے وہ ہے one out of one thousand which is equal to zero point zero zero one اب ہم یہاں سے لمڈا نکال لیں گے تو لمڈا ہمارے پاس کیا ہوگا وہ n p ہوتا ہے اور یہ ہو جائے گا ten thousand or into zero point zero zero one اگر اس کو multiply کریں تو answer ہمارے پاس آ جاتا ہے ten تو لمڈا ہمارے پاس ten آ گیا ہے اب ہمیں وہ question مانگ رہا ہے یہاں کے find the probability that six, seven or eight of them contains an error تو ہم probability of x is equal to six plus probability of x is equal to seven plus probability of x is equal to eight اب ہم فارمولا میں یہ values substitute کریں گے لمڈا اور x کی values کو تو یہاں پر ہے e کی پاور مائنس لمڈا which is equal to ten اور ten کی پاور six over six فکٹور گلا جائے گا plus e کی پاور مائنس ten ten کی پاور seven over seven فکٹور گلا جائے گا plus e کی پاور مائنس ten اور ten کی پاور eight over eight فکٹور گلا جائے گا پاس آن ڈسٹیبوشن میں آپ یہاں پر یہ نوٹ کریں کہ یہاں e کی پاور لمڈا جو ہوگی وہ سب میں constant ہو رہی تو کیوں نہ ہم اس کو constant لے لیں e کی پاور مائنس ten کو اور اب یہ simplified فارم میں ہو جائے گا ten کی پاور six over six فکٹور گلا plus ten کی پاور seven over seven فکٹور گلا plus ten کی پاور eight over eight فکٹور گلا تو پہلے ہم اس کو solve کریں گے بریکٹ کو اور اس کو e کی پاور مائنس ten سے ملٹیپلائی کریں گے ہمارے پاس آنسر آئے گا zero point two six five seven تو یہ ہمارے پاس آنسر آگیا ہے یہ دوسرا question ہے the probability that a student at a local high school fail the screening test اور یہ اس کی probability کیا ہے zero point zero zero four ہے اور n آپ کے پاس 1875 students دیا ہوا ہے اور probability مانگ رہا ہے کیا fewer than five fail the test تو آپ کے پاس یہاں پہ اس question میں اس نے n دیا ہوا ہے n آپ کے پاس کتنا ہے 1875 اور آپ کے پاس probability of success جو کہ بہت کم ہے اس لئے ہم اس پہ direct binomial distribution نہیں apply کریں کیونکہ n بہت بڑا ہے تو یہ complicated ہوگا اس لئے ہم یہاں پہ پیسان distribution apply کریں گے اور ہمارے پاس lambda n p کے equal ہوتا ہے اور ہم اس کو 18 75 into 0.004 کریں گے اور which is equal to 7.5 اب lambda آپ کے پاس آ گیا اب اس نے کہا fewer than 5 fail the test تو probability that x is less than 5 اور یہ کس کے equal ہو جائے گا probability of x is equal to 0 plus probability of x is equal to 1 plus so on plus probability of x is equal to 4 یہاں تک جائے گا اور اب اس میں آپ یہاں پر جب 0 کی value put کریں تو e کی power minus 7.5 7.5 کی power 0 over 0 factorial plus کریں e کی power minus 7.5 7.5 کی power 1 over 1 factorial and so اس کو اسی طرح سے جاری رکھیں یہاں پر e کی power minus 7.5 7.5 کی power 4 over 4 factorial ہو جائے گا آپ دیکھیں اس میں e کی power minus 7.5 جو کس سب میں کامن ہے اور پیچھے جو بچے گا وہ 7.5 کی power 0 over 0 factorial ہو جاتا ہے plus 7.5 کی power over 1 factorial plus 7.5 کی power 2 over 2 factorial plus 7.5 کی power 3 over 3 factorial اور plus 7.5 کی power 4 over 4 factorial تو آپ نے اس کو ایسے استعمال کرنا ہے آپ نے یہاں پر اس ان values کو یہاں پر ڈالنا ہے اپنے calculator میں scientific calculator میں ڈال کے اس کو solve کرنا ہے پھر finally آپ نے e کی power minus 7.5 سے multiply کرنا ہے تو 6 اس کے بعد part b ہے اور اس میں کہا 8 9 or 10 fail the test اب اس میں آپ نے lambda آپ کے پاس وحی رہے گا آپ نے 8 plus 9 plus 10 یہاں پہ آپ نے e کی power minus 7.5 7.5 کی power 8 over 8 factorial لگانا ہے plus e کی power minus 7.5 7.5 کی power 9 over 9 factorial plus e کی power minus 7.5 7.5 کی power over 10 over 10 factorial اب اس کو آپ نے just solve کرنا ہے e کی power minus 7.5 کر لیں اور یہاں پر 7.5 کی power 8 over 8 factorial plus 7.5 کی power 9 over 9 factorial plus 7.5 کی power 10 over 10 factorial اب آپ نے calculator کے ذریعے اس کو solve کرنا ہے اور اس کا answer لکھ لینا ہے تو اس طرح سے آپ کا یہ part بھی solve ہو جائے گا which is equal to 0.3376 اس کے بعد ہمارا next question ہے on average 3 traffic accidents per month at a certain intersection what is the probability date at this intersection exactly 5 accidents will occur in next month یہاں اس نے نہ تو probability of success کی بات کی ہے نہ n کی بات کی ہے یہاں clearly اس نے لکھا ہے on average تو پائیسان distribution میں آپ کو ہمیشہ average دی ہو گی یا وہ بائینامیل کیس ہوتا ہے جو پچھلا کہہ تھا ابھی ہم نے دو question جو کیے ہیں وہ بائینامیل کے کہہ تھے تو اس کو ہم نے پریکسی میٹلی پائیسان ڈسٹی بیشن سے کیا لیکن پائیسان ڈسٹی بیشن کو itself اس میں average دی ہوگی اور آگے جسٹ آپ سے probability مانگی ہوگی تو یہ سب سے simple distribution ہے comparatively کہ ایک ہی parameter ہوتا ہے اس میں صرف average دی ہوگی اور آگے directly question پوچھے گا تو یہاں اس نے lambda دیا ہوا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے lambda is equal to 3 اور اس کا کیا مطلب ہے traffic accidents 3 accidents per month آرہا ہے یہ ہے اور ادھر یہاں پر اس نے next month کی بات کی ہے تو یہ lambda same یہی رہے گا اور اس نے کہا exactly 5 تو آپ یہاں پر find out کر لیں probability of x is equal to 5 اور یہ کس کے equal ہو جائے گا e کی power minus lambda اور lambda 3 ہے کریں گے اپنے calculator سے تو آپ کے پاس answer آ جائے گا اب ہم اپنا next question کو دیکھتے ہیں exactly 5 accidents will occur in next week either یہاں پر next week دیا ہے جب کہ یہاں پر average کس کی دی ہوئی ہے پر month کی دی ہوئی ہے ہم نے اپنی average کو اس week کے مطابق جو ہے وہ جو lambda بنا اس وقت تک تو یہ بنا ہے per day average بنی ہے accidents کی تو اس کو جب ہم multiply کریں 7 سے کیونکہ week میں 7 دن ہوتے ہیں تو ہمارے پاس یہ average آ جائے گی کس کی per week کی average آ جائے گی which is equal to 0.7 آ جائے 7 per week تو یہ کیا ہوگی 0.7 accidents per week آ رہا ہے اب اس نے کہا exactly 5 تو آپ probability of x is equal to 5 ڈالیں گے اور یہ کیا ہو جائے گا e کی power minus 0.7 اور 0.7 اور اس کی power کیا ہو جائے گی 5 over 5 factorial calculator use کریں اور اس کا answer آپ اس طرح سے نکال لیں گے اس کے بعد next question آتا ہے exactly 5 accidents will occur in next year تو اگلے سال میں جو ہے وہ کہتا ہے 5 accidents ہوں اس کے کیا probability ہوگی تو یہاں پھر time change ہو گیا پہلے جو اس نے question کے اندر average دی ہوئی ہے 3 traffic accidents per month ہے یہاں پر 5 accidents مانگ رہا ہے in next year تو آپ نے next year کے لیے average نکالنی ہے تو کیسے نکالیں گے یہ کیا بنے گا 3 traffic accidents per month ایک مانے میں تو 3 accidents ہوتے ہیں لیکن per year جو ہے وہ 12 month کے اندر کتنا ہو جائے گا تو یہ 36 accidents جو ہوں گے یہ کتنے ہو جائیں گے per year تو یہاں پر یہ آگیا تو میں نے دونوں طریقوں سے کر لیا یہ question جب time کم ہو رہا ہو تو پھر کیسے کریں گے زیادہ ہوگا تو پھر کیسے کریں گے تو اس طرح سے آپ کر کے اپنے جو problems ہوں گے ان کو solve کر لیں گے تو یہاں lambda ہمارے پاس 36 آگیا اور probability of x is equal to 5 آگیا اور یہاں ہم لکھیں گے e کی power minus 36 اور 36 کی power 5 over 5 فکٹوریل تو calculator استعمال کریں اور اس question کو solve کر لیں تو next question آ رہا ہے ہمارے پاس at least two accidents will occur in next month تو دوبارہ ایک month کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے پاس one month کے جو average ہے وہ lambda is equal to 3 ہے lambda is equal to 3 per month ہے تو اس لئے ہم یہ lambda 3 ہی رکھتے ہیں اور at least two accidents کی بات کی ہے تو کم از کم دو تو x is greater than or equal to 2 تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہ کہاں تک جائے گا یہ جائے گا probability of x is equal to 2 plus 3 تک جاتا ہے تو یہ complicated ہو جائے گا اس طرح سے solve کرنا اس کو alternatively ہم solve کر لیتے ہیں 1 minus probability of x is equal to 0 plus probability of x is equal to 1 یعنی دو اور دو سے اوپر کی probability چاہیے آپ اس کے بجائے 0 اور 1 پہ probability نکال لیں اس کو 1 سے minus کریں تو آپ کے پاس answer آ جائے گا تو 1 minus آپ یہاں پر دیکھیں e کی power جو lambda ہوتی ہے وہ common ہوتی ہے تو یہاں پر میں e کی power minus 3 common لے لیتا ہوں اور 3 کی power 0 over 0 factorial ہو جائے گا اور plus 3 کی power 1 over 1 factorial ہو جائے گا یہ almost یہاں پر کیا answer آجاتا ہے 1 minus 4 e کی power minus 3 ہو جائے گا یہاں پر یہ 1 ہو جائے گا اور یہ 3 ہو جائے گا 3 plus 1 4 ہو جائے گا اور 4 e کی power minus 3 اور اس کو calculator use کرتے ہوئے آپ find out کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ اپنے problems کو solve کر لینا جو بھی problem آتا ہے اس میں time کو دیکھنا ہے جس time کے مطابق آپ سے question کیا گیا ہے آپ نے اس time سے related کو set کرنا ہے اور اس کے بعد اپنی probabilities کو find out کرنا ہے